سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں پرساند گویل لے کر آیا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو سریز گرامر کو انٹریسٹنگ ویگ کے ساتھ اس ویڈیو سریز میں گرامر کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بہترینڈر لیرنر اس ور انٹریمیدیٹ لرنر سینٹ پوری ایڈوانس لرنر تو آج ہم بینہر لوندک سٹارٹ کرنے والے بیسی کوف گرامر اس بیسی کوف گرامر میں ہم دیکھیں گے لیٹر ورڈس سینٹنس اور سینٹنس میں بھی ٹائپ آب سینٹنس ٹھیکچری اور ٹائپ آب سینٹنس فرق سنالی لیٹر ہماری سکول لنگ بھی لیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے بلکل بیسک سے سٹارٹ کر کے ایڈوانس لیول پر جانے کی کوشش کی جائے گی جیرو سے سٹارٹ کر کے ادھم تو جیرو انگلیز کا جو جیرو بیسک جو ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے وہ لیٹر ہوتا ہے لیٹر کے ڈیفنیشن کے بارے بات کریں تو اسیمبل یوزلی ریٹن اور پرنٹیڈ ایک سیمبل یا پرنٹیڈ ہوتا ہے جو ایک سیمبل یا پرنٹیڈ ہوتا ہے جو ایک سیمبل یا پرنٹیڈ ہوتا ہے یا اور وہ ایک الفہ بیٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے لیٹر کلاتا ہے دیر آٹھونٹی سکس لیٹر سین انگلیز لینگویج انگلیز لینگویج میں ٹونٹی سکس لیٹر ہوتا ہے اور ان لیٹر سکو دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ پیلے لیٹر سے ہیں سمال لیٹر اس کے بعد لیٹر کے بعد دیکھتے ہیں ورڈ ورڈ is a basic unit of grammar grammar کی basic unit word ہوتی ہے word refers to speech sound ایک word speech sound ایک word ایک speech sound اور ایک مکچر of two or more speech sound یا تو ایک speech sound کو refer کر سکتا ہے یا دو یا دو سے دیکھت speech sound کو refer کر سکتا ہے both written and verbal form language جو language کے verbal یا written form میں ہوتے ہیں example کی بات کر رہے ہیں تو word کے love, sound, i, cricket and a a اور i ones بھی sound کو represent کرتے ہیں جبکہ love, sound, cricket دو یا دو سے دیکھ بھی sound کو represent کرتے ہیں sentence a word or group of words that express a true idea by giving statement, order or asking a question or exclaiming sentence کے referent سے بات کر رہے ہیں تو ایک word یا group of words جو کہ express کرتے ہیں through idea ایک idea کو express کرتے ہیں by giving a statement statement دے کر یا پھر giving a order order دے کر اور asking a question یا question پوچھ کر ہے کہ کسی بھی لینگویس کا سب سے نبہ لائجسی بھی لینڈیویس کا سب سے نبہ لائجسی بھی لینڈیویس کا سب سے نبہ لائجسی بھوٹی ہے دوسری کٹی فیچرز کی بات کریں اس کی اس بیسٹی کی بات کریں تو یہ it must contain at least one subject اس میں کم سے کم ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ hidden یا visible ہوتا ہے یا تو visible بھی ہو سکتا ہے اور hidden بھی ہو سکتا ہے and one verb اور سب اور ایک verb ہوتی ہے comprising and independent clauses جو independent clause کو comprise ہوتی ہے ساتھ independent clause میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے and verb ہوتی ہے جو complete thought کو express کرتی ہے in written form sentence کے written form کی بات کریں تو sentence begins with the capital letters sentence capital letters سے start ہوتا ہے and adds with period اور full stop یا period کے ساتھ end ہوتا ہے full stop کو ہی period کہتے ہیں and out of interrogation یا یا پھر interrogation mark question mark سے بھی end ہو سکتا ہے یا پھر note of exclamation exclamation mark کے ساتھ بھی end ہو سکتا ہے اس کے بعد دے ایک ہے type of sentence structurally structurally type of sentence بات کرتے ہیں simple sent chart type hotel simple sentence compound sentence completely sentence compound complex sentence simple sentence simple sentence must have single close simple sentence میں ایک سنگل کلوز ہوتا ہے سنگل برب ہوتی ہے ویچیز انڈیپیڈنٹ جو کی انڈیپیڈنٹ ہوتا ہے اور کننٹ ٹیک انڈیپیڈنٹ ہوتا ہے اس میں دوسرا کوئی کلوز نہیں ہوسکتا ایک زمپل کے روح بات کر رہا ہے ای آلویز وارٹے ٹو بی کم ایٹیچر میں میں سے ایک ٹیچر بننا چاہتا تھا کمپاؤنٹ سنتیس کمپاؤنٹ سنتیس مستیر مور دن ونڈیپیڈنٹ انڈیپیڈنٹ کلوز ویڈیپیڈنٹ کلوز کمپاؤنٹ سنتیس میں ایک سے ادھک انڈیپیڈنٹ کلوز ہوتا ہے جس میں کوئی بھی انڈیپیڈنٹ کلوز نہیں ہوتا جو بھی ایک سے ادھک کلوز ہوتا ہے وہ انڈیپیڈنٹ ہوتا ہے سب میں سپیسی کنجکشن پنچکشن اور بہت من use to join together this close سپیسی کنجکشن اور پنچکشن دونوں کا انڈیپیڈنٹ کلوز ہوتا ہے سپیسی کنجکشن پنچکشن سینٹنس کا ٹائپ ہے وہ ہے کمپلیکس سینٹنس کمپلیکس سینٹنس مست آلسو ہے مور دن ون کلوز کمپلیکس سینٹنس میں ایک سے دیکھ کلوز ہوتا ہے اس میں بھی کمپولن سینٹنس کی طرح ایک سے دیکھ کلوز ہوتا ہے لیکن what of one there must be independent دیکھن میں سے ایک independent کلوز ہوتا ہے اور باقی جو others must be independent کلوز یا تو dependent کلوز ہوتا ہے یا کلوز ہوتا ہے there are also some particular connectors for the closes of complex centers to be connected complex centers کے closes کو جوننے کے لیے اس کے الگ وشیس پر کار کنیکٹر ہوتا ہے کمپولنٹ کے کنیکٹر ہوتا ہے کمپلیکس سینٹنس کے کنیکٹر ہوتا ہے example کے لیے i know that you always wanted to become a writer i know dependent کلوز ہے or you always wanted to become a writer ایک independent کلوز ہے ان دونوں کو جوڑنے کا کام کنیکٹر کا کام کر رہا ہے that compound complex sentence it is a mixture of compound and complex sentence in one sentence so it must contain at least two independent کلوز and at least one dependent کلوز یہ compound or complex sentence کا mixture ہے جو دونوں کی فیلسٹی دونوں سینٹنس ایک ہی سینٹنس میں ہوتی ہے اس میں کم سے کم ایک دو انٹیپیڈنٹ کلوز ہونے چاہیے دو انٹیپیڈنٹ کلوز ہوتا ہے اور ون ڈیپیڈنٹ کلوز ہوتا ہے ایک دو انٹیپیڈنٹ کلوز ہوتا ہے ایک دو انٹیپیڈنٹ کلوز ہوتا ہے اور انٹیپیڈنٹ کلوز دو ہے ت چہرے بھی نے ت کن ہے آپ نے اس چروعة پہوگوز کیڈید کلوز کے بچگی ihr کو وزاتی ک شپیڈنٹ کوزش کی وجہدے ہیں چلوز ہوتا ہے اور ایک دو انٹیپید رکھو اٹھی تکوز यह आपीनियन को एस्प्रेस करते हैं यह स्टेट्मेट लेते हैं यह किसी इन्क्राइब से रिचेट्मेंट करते हैं this type of sentence ends with a period this type of sentence period full stop end with that I wanted to be a good cricketer and I am very happy today I want to be a good cricketer statement I am very happy today imperative sentence we use imperative sentence to make a request or to give command imperative sentence imperative sentence usually end with a period imperative sentence more than full stop end with that but under circumstances in some circumstances this exclamation mark also end with that please sit down I need you to sit down these two types examples imperative sentence please sit down full stop end with that when I need you to sit down exclamation mark end with that end over integrity sentence in integrity sentence ask a question in integrity sentence question process how does that into the center must end with a note of integration or question mark integrity sentence amesha question mark end with that when will you do your work or do you know him though and do you know him in a minute of this in integrity sentence may be the type what I know him know him I know him and know him never there اور فلو اف ایموزم این centre time emosن کا اوف اللہ ایسی تو ایموشن کین بی ہیپینیس وانڈر سورو ایچسٹرہ یہ ایموشن ہیپینیس خوشیاں وانڈر آشریہ سورو دکھ سورو دکھ بھی ہو سکتا ہے what it was i can not be like he would do that یہ ایکسلنٹ ریسنڈنس کے ایکسامپل ہے تو تینکیو کیسا لگا یہ میرا ویڈیو کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور کچھ سجیشن ہوت تو ضرور کمیٹ کریں تینکس اگین اور ملتے ہیں ہم لے ویڈیو میں میں گرامر کے ایک اور انٹریسٹک ڈوپک کے ساتھ تینکیو